موسیقی اسی طرح علیم خان صاحب کے والدین کو محصول ہونے والی رقم کے ذرائع بتانے وہ ناکام رہے اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علیم خان صاحب کے اکاؤنٹس میں جو مختلف جو ایسی رکوم تھی جن کا کوئی سراغ نہیں ملا جو وہ بتا بھی نہیں سکے جو ان کے والدین کی طرف سے ان کا کلیم ہے کہ آئی ہے علیم خان صاحب نے اکیس اگرز کو اکیس اگرز دوزار دو کو نئی مزگر نے امریکہ میں گیارہ کروڑ اٹسٹھ لاکھ بہتر ہزار پے سے زائد رقم پیجی اسی طرح علیم خان صاحب کو ستائیس نومبر دوزار چار کو بھی امریکہ سے جو ہے وہ فیفٹی نائن کروڑ اور اسی طرح کچھ اور دیگر ڈیٹیلز بھی ہیں جیسے نئی مزگر نے چودہ اکٹوبر دوزار دو کو نیو یارک اور امریکہ سے تین کروڑ چوون لاکھ سے زائد محصول ان کو ہوئے برطانیہ سے علیم خان صاحب نے بارہن سیپٹمبر دوزار تین کو اوورسیز ایکسپس سے دو ارب انتیس کروڑ بیس لاکھ روپے سے زائد رقم محصول کی علیم خان کو لندن کے بینک سے بارہن دسمبر دوزار تین کو ایک ارب چار کروڑ بتیس لاکھ اور پچاس زار پے سے زائد رقم جو ہے وہ بھی محصول ہوئی اور ان کے اکاؤنٹ میں پچیس نومبر دوزار چار کو لندن ہی کے بینک سے ایک ارب روپے سے زائد جو رقم ہے وہ بھی محصول ہوئی اور علیم خان کو دبائی سے عاصف حیدر نامی شخص نے نو فروری دو دار پانچ سے دو کروڑ روپے سے زائد رکوم جو ہیں وہ بھی بھیجیں اور دبائی برطانیہ میں خریدی گئی جائداد اور جن کمپنیوں سے خرید دی گئی ان کی تفصیلات وہ فراہم کرنے میں ناکام رہے اور علیم خان صاحب نے تین جو برطانوی ہیکزیم انویسمنٹ کے ذریعے برطانیہ میں فلیٹ بھی خریدے اور تین کروڑ اور اس کے علاوہ اس کے ایف زی ای اور آر اینڈ آر کے ذریعے فلیٹس بھی خریدے اور یہ وہ ساری ٹیٹیلز ہیں جو اعتصاب عدالت میں پیش کی گئی جس پہ ان کا ریمانڈ جو ہے اسے ایکسٹینڈ کیا گیا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نو فروری کو رانہ سناؤلہ صاحب نے بات کی کہ اگلی باری چودریوں کی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے کیا کہا تھا یہ آپ سن لیں علیم خان کی گرفتاری کا فیصل ہے عبران خان کا فیصل ہے اب جب آپوزیشن کے پچاس لوگ ہوں گے تو پھر حکومت کے بھی تو پانچ کرنے پڑیں گے تقریباً پچیس سے تیس لوگ ہیں جنہوں نے ان کو وارن کیا ہے کہ پندرہ فروری کو جو ہے وہ علیم خان کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس دن پر نیب فارغ ہو جائے گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے مارچ تک بھی اگزیسٹ کر سکے دوسری قریفتاری ہے وہ چودری پرویز علی صاحب کی ہے اسی طرح سے پرویز کھٹک صاحب کا اور ایک آتف خان صاحب رانہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور چھے فروری کو پروگرم تماشا میں چودری برادران کے حوالے سے کیا ذکر ہوا تو وہ بھی ذرا سننا ہے اب میڈیا جو ہے وہ بار بار اس پر بات بھی کر رہا ہے کہ یہ بیلسنگ فیکٹر ہے لیکن بات بیلسنگ فیکٹر کی صرف نہیں رہی بعد اس سے آگے بڑھ جائے گی حکومت کے بہت قریبی اتحادی جو ہیں وہ بھی شکنجے میں آ جائیں گے جس دن انہیں طلب کیا جائے گا وہ اسی دن آریسپ بھی ہوں گے چار دفعہ ان کو بلائے گیا تھا انہوں نے ہر چیز نیپ کو پروائیڈ کر دی تھی تو پھر کیوں گے فتا کیا بات یہ ہے کہ بلکہ وہ چار دفعہ جب بلائے گئے تھے تو وہ اپنے ایسٹ کو اسی طرح جفتیفائی نہیں کر سکے اگر کوئی ادارہ کسی سے کسی چیز کے حوالے سے بابت پوچھتا ہے اور وہ اس کو مطمئین کرنے پر کاثر رہتا ہے تو وہ اس ادارے کا حق ہے کہ وہ اپنی تسلی اور اپنے تشوی کے لیے اپنی پوری کمپلیٹ تحقیقات کا اس کو وہ ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے وہ اس کا رائٹ ہے داتو ذاتی خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ he has been slaughtered بڑی حساس بات کر رہے ہیں جی he has been slaughtered when he was putting the money in the campaign of the PTI میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی ATM نہیں تھی اور بھی ATM ہیں یہ تو جو عمران خان صاحب ہیں اس سب کے ذمہ دار ہیں حضر صاحب یہ بے نامی اساسہ جات وہ اپنی پریس ریلیز میں لکھ رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات حرف کروں آپ اپنی پریس ریلیز میں لکھ رہے ہیں دیکھیں میں بتاؤں نا میں طریقہ کار پر اختلاف کر رہا ہوں انہوں بھی یہاں پر جی جی مثال کے طور پر یعنی ہاں حمدہ شریف تو نہیں ہے نا جن کو خبر ہو جاتی ہے اور جا کے دمانت قبل از گرفتاری کرائی لیں حلیم صاحب کو خبر تھی میں بتا رہا ہوں لوگیں بتایا نا خبر تھی انہیں حضور خبر تھی اگر خبر ہوتی تو مانت قبل از گرفتاری کرائی نہ ہوتی تو آپ کا قانونی رائٹہ آپ نے یوز نہیں کیا وہ آپ کی آپ کی ادا ہے سار حضور آپ کی ادا ہے آپ نہیں گئے کس میں ملا کیا تھا آپ آئیکوڑنا جائے سار پاورفل منسٹر ہے نا پاورفل منسٹر ہے آپ یہی بات نہیں آرگومنٹ آپ شباہ شیف صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دیکھیں وہ سی ہم ہے آپ کو یاد ہے اچھے طریقے سے بلکل میں ایک بات ہم نے ارس کر دوں یہاں پہ بڑا فرق ہے اس کانٹیکٹ میں کہ وہ تو اپنی حکومت کے دور میں کرسن کی تھی نا ان پر تو الزامت ہے دو ہزار تین کے اب دو ہزار تین کا آج کے اکرام جاتو ہوتے نا کہ علیم خان پہ آج کے الزامت ہوتے نہیں اس وقت علیم خان صاحب ہی تو حکومت میں تھے ان پر تو نہیں کی حکومت کا الزامت نا جب انہیں منسٹر تھے اس حکومت اہل سیاست یہی سوچ رہے ہیں کہ غیر ممکن ہے علاق کی گتی سلجے اہل دانش نے بڑی سوچ کے علجائی ہے اچھا اس کے بعد آپ اگر پریس ریلیز دیکھیں چودہ فروری کی نیب کی جس میں نیب کا اجلاس ہوا اور چوری شجاعت پرویز الائی کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی گئی اس کے علاوہ اس میں آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر حینا روبانی خر کے خلاف بھی تحقیقات کی منظوری دی گئی اور سابق رکن جو ہیں قومی ساملی غلام روبانی خر سمیت مجموعی طور پر تیرہ انکواریوں کی منظوری دی گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اعتصاب کا عمل تھا وہ اسی شد و مد سے جاری و ساری ہے پھر سپیکولیشن کی گئی میڈیا کی طرف سے اور میڈیا نے کہا کہ پریس میں چودیوں کے فلیٹس ہیں چودری برادران کے سپوکسمن کی جانب سے وہ ٹکر بنا کر پھر سارے میڈیا کو سرکولیٹ کیے گئے کہ ہم خرچہ اٹھا لیں گے پوری نیب کا اگر پریس کے ہمیں فلیٹس دکھا دیں تو نیب کی جانب سے تردید آئی وہ تردید انہوں نے کیا لکھی اور کیا بولا وہ بھی میں آپ سے شیر کرتا ہوں کہ ان فیکٹ ان کی جانب سے کیا بات کی گئی اور اس کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ چودری شجاعت حسین اور جو چودری پرویز لائی ہیں موجودہ سپیکر پنجاب اسمبلی ان کی پریس جائدادوں کے حوالے سے میڈیا میں نشر ہونے والی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہیں نیب کہہ رہی ہیں اور نیب نے چوری شجاعت حسین سابق وزیراعظم اور چودری پرویز لائی موجودہ سپیکر اسمبلی پنجاب اسمبلی کی پریس میں جائداد کا کوئی ذکر نہیں کیا اس حوالے سے نشر ہونے والی تمام خبریں بے بنیاد اور من گھڑتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان فیکٹ جو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آشانہ اقبال میں جب شہباز شریف صاحب کو زمانت ملتی ہے اور اس کے بعد کی جو ساری کی ساری ویو آتی ہے اس سے نون لیگ کا امپیکٹ کیا ہوگا اپوزیشن کتنی مضبوط ہوگی اور وہ حکومت جو چند ووٹوں پر کڑی ہے اس کی معاملات کس طرف جائیں گے اور سب سے بڑھ کر ڈلیور اگر نہیں حکومت کر پائے گی تو پھر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں یہ وہ سارے موضوعات جن پر آج ہم بات کریں گے اور جمشید چیما صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ ترجمانی کریں گے حکومتان پارٹی کی پاکستان تحریکین صاحب کی نوی چوری صاحب پیپلز پارٹی سے اور کرنر رٹائٹ شہزاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ سابق ڈی جی نیب یہ پنڈی میں ہیں بڑے اپرائٹ افسر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ٹیلی فون لائن پر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں کروں گا نوی چوری صاحب سے چوری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال آپ کو اب کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے ایک طرف اعتصاب کا عمل جاری ہے دوسرے طرف وہ کنوکشن ریٹ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ سینٹ پرسنٹ ہونا چاہیے لیکن بہت بڑے پیمانے پر آپ نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑے بھائی صاحب جو نواز شریف صاحب صابق وزیراعظم ان کو بھی زمانت ملی اس کے بعد شباز شریف صاحب جو موجودہ صدر ہے نون لکھ کے ان کو بھی زمانت ملی تو چیزیں کس طرف جاری ہیں چوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ شور تو بہت تھا کہ اعتصاب ہو رہا ہے اعتصاب ہو رہا لیکن ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھیں اعتصاب کبھی یہاں ہوا نہیں ہے یہاں اعتصاب کے نام پہ ہمیشہ پلیٹیکل مائلیج لینے کی کچھ کی جاتی رہی ہے اور وہ ہی ماضی میں رہا ہے وہ ہی وجودہ حکومت بھی کر رہی تھی گو کہ موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا اعتصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پرانے کیسز ہیں لیکن جس طریقے سے ڈنورہ پیٹا جاتا تھا اور جس طرح ٹی وی کے اوپر آکے ان کے منسٹر جو باتیں کرتے تھے اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اعتصاب کس طرح تھا بات یہ ہے کہ نیب کے جو چیزیں نکل رہی ہیں نیب بعض چیزیں انکوائری کی بیس کے بھی شروع کر دیتی ہیں حالانکہ کبھی بھی گفتاری انکوائری کی بیس پر نہیں ہوتی گفتاری ہوتی ہے ریفرنس کے بعد جا کے لیکن انکوائری کے بیس پر آتی ہیں اور بعد میں وہ بیک فائر کر جاتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کا نقص یہ ہو رہا ہے اور اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تاثر آ رہا ہے کہ یہ صرف وکٹمائزیشن ہے اور کچھ نہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر جس طریقے سے جیسے ہی کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو ایک پوری رام کہانی شروع ہو جاتی ہے میڈیا پہ اور وہ ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو بلکل کنویکٹ ہے اور یہ بلکل ایسا ہے جسے سب سارے گناہ اسی نہیں کیے ہوئے ہیں لیکن جب حقیقت آتی ہے تو کچھ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ہمارے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی تھی ابھی چند روز پہلے تو ہم نے کہا جی ہم میڈیا پہ اس کا جواب نہیں دیں گے ہم کورٹ آف لاؤ میں دیں گے وہ وجہ یہی تھی کہ ہمیں پتا تھا کہ کورٹ آف لاؤ میں یہ چیزیں پروف ہونی نہیں ہیں جو سرائب کے الزامت ہم پہ لگ رہے ہیں لیکن میڈیا کے اندر آگے ہمیں ایک نئی کانٹرویسی میں کیوں پڑے اور وہ وقتیں ثابت کیا کہ ہمارا فیصلہ درست تھا مسلم نون کیونکہ ہر ماہز پہ لڑنا چاہتی تھی ان کا میڈیا کے اندر ایک hold بھی تھا اور ایک control بھی تھا اس کا وہ benefit اٹھانا چاہتی تھی ٹھیک وہ اس نے اس کا اٹھایا لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں آ گیا شہباز شیف صاحب کہا کہ ان کو کوئی exonerate کر دیگی یا بری کر دیا گیا وہ چیزیں ابھی اپنی طور پر آئے گا اس کے پر دیکھیں جائے گی لیکن ایک تاثر جو تھا نا جو ان کے خواب negativity تھا جو کہ شہرشید صاحب نے ایک شور ڈال ڈال کے اور انگامہ کھڑا کر کے پبلک اکاؤنٹس کے بیٹی کے نام سے جو شروع کیا ہوا تھا وہ ان کے backfire کر گیا اور وہ ایسا backfire کر گیا کہ اس وقت آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا گراف اوپر جا رہا ہے وہ ایک تاثر جہی چلدہ گیا شاید گراف اوپر جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے مسلمی نون کے لوگ اس وقت activities نظر آ رہی ہے جس طریقے سے وہ باہر کھل کے نکل کے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہر جمعہ رات کو جو ایک لگتا ہے وہ جو لوگ آتے ہیں کہ حجوم ہوتا ہے وہاں اس کو جس طریقے سے misuse کیا جاتا ہے اور جو چلتی ہے تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا benefit ملک کو ہونے کے بجائے ان political parties کو زیادہ فیدہ پہنچ رہے ہیں جن کے خلاف اس type کے کمزور بیس کے پر references پہ رہی ہیں کلر بھٹی صاحب سلام علیکم کلر صاحب سن پا رہے ہیں جی کلر صاحب بہت شکریہ کلر صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اعتصاب کا عمل تو اسی شدومت سے جاری ہے چودیوں کے خلاف بھی انکواریاں اور یہ باقی چیزیں بھی اور سٹنگ منسٹر جو پاورفل ترین منسٹر تھے پنجاب کے وہ بھی ڈیٹین ہے یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب کو زمانت ملنا اور وہاں جب نیب کی پروسیکشن ٹیم کی جانب سے دلائل دیے جاتے ہیں تو بڑی ویکنس بڑی سامنے آتی ہے کھل کے تو ان ساری باتوں پر کیا ٹیک ہے آپ کا نیب کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن 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 بات بڑی بلکہ سیدھی سی ہے کہ ایک جو ڈی جی ہے وہ اپنی انویسٹیکشن ٹیم کے ساتھ مل کے تو ایک کام کرتا ہے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں وہ اب جب ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کی بیس کے اوپر کیس کو ڈولپ کیا جاتا ہے کہ آگے انویسٹیکشن آتھرائز کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہے آدمی کو اریسٹ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے میری آواز آرہی ہے آپ کو اب دیکھئے جو نیب کے ہیں وہ ایک جج ہیں اور پروسیکوٹر جنرل جو ہیں ان کا جو رتبہ ہے وہ اسفاندیار والی کیس کے مطابق ایکیویلٹ جسٹ ایکیویلٹ تو ٹونی جنرل ہے اور پوری ایک لائرز کی ٹیم ہیڈکوارٹر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اگر ڈی جی نے ان کا اریسٹ ورنٹ بیجا ہوگا ہیڈکوارٹر میں with ground of arrest تو اس کے اندر sufficient evidence ہوگی تو ان لوگوں نے اس کا اریسٹ ورنٹ دیا نا ایسے تو نہیں دے دیا ہوگا اب آگے جلتے ہیں جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو کیس ہینڈوور ہو جاتا ہے پروسیکوٹرز کو اب یہاں دو مسائل آتے ہیں میری خود دی جی صاحب سے بات ہوئی تھی اس معاملے پہ تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے special prosecutor انہوں نے شاید ان کا نام بھی بتایا اکرم قریشی ہے شاید ان کا نام اور ان کو ہائر کیا ہوا ہے اس کیس کے لیے تو اب اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں حالانکہ نیب جو ہے وہ پے نہیں کر سکتی اتنا جس طرح کہ private sector میں ایک وکیل کو پے کیا جاتا ہے بہت nominal سی پے ہوتی ہے ہمارے وکلا کی جو نیب کے اندر کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی prosecutor ہے اس کو بہت تیاری کے ساتھ جانا چاہیے وہاں لیکن میرا اپنا ابھی بھی ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں اور دو تین سال لگا کے نیب میں اپنا نام کما کے چلے جاتے ہیں تو یہ جو white collar crime ہے اس کو سمجھ آنے میں تھوڑا سا time لگتا ہے یہ ایک normal criminal case نہیں ہوتا اور ہمارے جو lawyer حضرات ہیں وہ اس طریقے سے اس کی entry case باریکیوں میں نہیں جاتے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا case جس کے اندر miss use of authority ہے کوئی لکھ کے چھوڑتا نہیں ہے document کے اندر کہ اس نے کہا کہا miss use of authority کی ہے لوگ asset beyond means کے through nap جو ہے وہ مدد لیتی ہے کہ آیا اس نے miss use of authority کی ہے تو اس سے کوئی لازمی بات ہے کچھ چیز کمائی ہوگی کوئی benefit لیا ہوگا تو وہ ڈھونڈتے ہیں اس کے asset اور اگر asset مل جاتے ہیں excuse me اور اگر وہ نہیں اس کو explain کر سکتا تو section 14.3 جو ہے وہ clear کہتی ہے کہ اگر accuse جو ہے اپنے assets کے procurement کو justify نہ کر سکے تو وہ ملزم ہے مجرم ہے corruption and corrupt practices اور court presume کرے گا کہ اس نے جو بھی کچھ بنایا ہے وہ corruption اور corrupt practices سے بنایا ہے تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ corruption اور corrupt practices اس نے کی ہیں 14.3 کی مدد سے section 9.4 ٹھیک ہے بٹی صاحب مجھے break لینی ہے short break لینی ہے break کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے یہ بھی مجھے جاننا ہے کہ اعتصاب عدالت ہی سے جب آپ high court میں جاتے ہیں تو اڑ جاتا ہے سارا کچھ زمانتے بھی مل جاتی ہیں کیا بنیادی وجوہ آتے ہیں عاظم نظیر طارد صاحب بھی باہرے قانون ہے بریک کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے شاٹ بریک ہمارے ساتھ لیں موسیقی